نہیں جی میں آج آپ کو سنانے لکھوں کہ کمال کی آپ بھی تھی دیکھیں جو لوگ بزنس کی گھر سے تعلیم کے لیے یا کسی کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا ان کو واپس آتے ہوئے زیاری بات ہے کوئی کنیکٹنگ فلائٹ لینی پڑتی ہے وہ کنیکٹنگ فلائٹ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے لیپین کرتا آپ کہاں سے آ رہے ہیں ابودہ بی سے بھی ہو سکتی ہے بہرین سے بھی ہو سکتی ہے ترکی سے بھی ہو سکتی ہے اچھا یہ جو لاسٹ کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے نا پاکستان کے لیے وہ انٹرسٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور شاکنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی تو اس میں ستانوے فیصد پاکستانی واپس آ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں استمبول کے ائرپورٹ پہ بیٹھی بھی تھی اور میں لاسٹ کنیکٹنگ فلائٹ لے رہی تھی لاہور کے لیے اور امریکہ سے میں آ رہی تھی تو جب بھی آپ ایسی کانفرنسز سے آتے ہیں یا ٹور سے آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بڑے آئیڈیاز چل رہے ہوتے ہیں کلیبریشنز کوئی آپ نیو ایکیڈیمک وینچرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں نئی آئیڈیاز دمال ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں تو اچانک اگر اس صورتحال میں آپ کو ایک رشتے کرانے والی آنٹی کی آواز سنائی دے یا پنجابی میں کسی کو بتا رہی ہوں ان کے پاس آور سیز لڑکوں کے لیے اچھے اچھے پاکستانی لڑکیوں کے رشتے ویلیبل ہیں جو نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ پڑی لکھی بھی ہیں اس ساری گفتگو میں انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ لڑکوں کا بھی بندے کا پتر اورہ ضروری ہے تو یہ سنتے ہی میرے ذہن میں یہ آیا دنیا چاہے چاند پہ پہنچے پاکستان کے کچھ گنے چنے مسائل ہیں ایک تو یہ مسئلہ ہے کنیاں دے رشتے نہیں ہو رہے منڈیاں دے رشتے نہیں ہو رہے اچھا گھروں نے دے ویا ہو ہی گئے نے تو بچے نہیں ہو رہے اگر بچے ہو گئے نے تو جوڑیاں کس طرح رہا نہیں آنے اے ہی چلدہ پہ ہے تب ایک طرف ہماری لڑکیاں کمال کے کام کر رہی ہیں ایکیڈیمکلی پروفیشنلی لڑکوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے لیکن یہاں پر وہی سٹیڈیو ٹائپ بفتگو ہو رہی ہے معاشرے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اور بھی کوئی مسائل ہیں ان چیزوں کے علاوہ آپ جیسے ہی واپس آتے ہیں ایکیڈیمک کہاں میں اتنی رچ کانفرنس سے آئی اور کیا کولیبریشنز کی یونیورسٹی او میشیگن کا میری ٹور لیا اور جی یہ باتیں سن کے جب میں ائرپورٹ سے واپس آئی تو بڑا بڑا لکھا وہاں میرے دماغ میں چل رہا تھا ویلکم ٹو پاکستان تو ترقی کہاں سے ہونی ہے موسیقی